کہ جب ہم عمال کے ذریعے اللہ کے دعاقے ساتھ تعزو قرآنیں گے تو ہمارے مخلوق دریان کے معاملات بھی درست ہوں گے اس میں سب سے اہم چیز حقوق العباد ہیں اللہ اپنے حضرت یہ جائیں گے باعاف کرنے گے لیکن بندوں کا معاملہ بڑا نازک ہے کسی کوشش کرو کہ اللہ کا راستہ میں نکل کر خدمت کے ذریعے ہمارے اندر اکرام مسلم کا اس اکرام مسلم کی سردہ پیدا ہو یہ خدمت اپنی تربیت کے لیے ہے اور خدمت اپنے اندر حقوق کے ادا کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا تعلق بندے سے بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لیتا اس لئے صحابہ اکرام کا معامل یہ تھا کوڑا دی گل جاتا ہے سوبان کے سوالی سے تو نیچے ادھر کر خود اٹھاتے تھے خدمت دیتے نہیں تھے خدمت سب کی کرتے تھے حضور حقوق صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اللہ کے حاصلے نکلے ہوئے تو آپ دن گرزے رکڑی چھننے کے لیے خود تشریف لے گئے کہ میں رکڑی چھن کر لاؤں گا مثلا میں کی تعمیر میں آپ پتھر خود اٹھا رہے تھے صحابہ نے عجب پتھر ہم اٹھا لیتے ہیں آپ سے اٹھ نہیں رہا ہے آپ نے پیٹ کے سہارے سے طاقت لگا کر پتھر کو اٹھایا فرمایا کہ اس عجر کی تمہیں ضرورت ہے اس طرح ہم اپنے آپ کو خدمت میں سب پیش کریں یہ کام میری حیثیت سے نیچا ہے نہیں میرے دوستوں عزیزوں سالے کام ہماری حیثیت سے اوچھے ہیں کیونکہ عمال دعوت عمال نبوت ہیں عمال خدمت عمال نبوت ہیں اپنے آپ کو خدمت کے لیے ہمیں اس طرح پیش کرنا ہے اسی طرح ہمیں اللہ کے عیسے میں نکل کر اپنی نیتوں کو دلس پر رکھنا ہے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے جذب سے کریں حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے ادنا ریا بھی شرک ہے اللہ کے غیر کا ادنا خیال آنا بھی اور اللہ کے غیر کے لیے ادنا عمل کرنا بھی شرک بن جائے گا ہم اب اللہ سے اخلاص کو مانتے رہیں کسی بھی چیز کا ارادہ نہ کریں اس نکلنے کے زمانے میں نکلنے کے زمانے میں کسی بھی چیز کے ارادہ نہ کریں شیطان بہت خاک ہے وہ کہے گا کہ جماعت میں نکلے ہوئے ہو واپس جا رہے ہو گروالہ کے لیے حدیعہ لے چلو میں تم سے ضروری بات عزت کر رہا ہوں ہماری جماعت کا بہت بازات میں گزر رہا ہے صرف اس لیے کہ بھئی ہم تو علماء کی خدمت میں جائیں گے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ بھئی ایمان والوں سے ملاقات کرو انہیں حدیعہ پیش کرو کیونکہ حدیعہ دینے سے محفت بڑھتی ہے اس حدیعہ کی سنت پر عمل کرانے کے لیے اس حدیعہ کی سنت پر اس حدیعہ کی سنت پر عمل کرانے کے لیے یہ اس کو تعلیم بھرپس اٹھا کر بازار دے جائے گا کہے گا سنت ہے کتنا بھا گئے شیطان تم سے کوئی کام سنت کے عنوان کے بغیر نہ کرا لے گا وہ سالی بے اصولیاں سنت کے نام سے کروا لے گا کہ بھئی میں آہ تو گیا ہوں یہاں جانے کے لیے حدیعہ کچھ نہیں ہے حدیعہ اسے کہتے ہیں جو آدمی اپنے علاقے سے اپنے ساتھ لے کر آئے کہ کیوں لائے اس نے لائے ہوں کہ پناہ آجیز ملاقات ہوگی کھنے پیش کروں گا اللہ کے راستے میں نکل کر سامان خرید ہوگے جاہے حدیعہ کی نیت صحیح خریدو پہلے سے زیادہ دنیا کے محبت دیکھے لٹو گے میں حدیعہ باتیں عرد کر رہا اس نے میرے دوستو عزیلوں یہ ایک علمان بنا ہوا ہے بابر جا رہے ہیں سامان خرید کے لے جا رہے ہیں جماعت میں نکل رہے ہیں سامان خرید رہے ہیں میں اپنے لئے نہیں لے رہے ہیں ہم تو کسی کوئے حدیعہ کریں گے سنت پر عمل کرنے کیلئے لے رہے ہیں سنو غور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاز نے جبل رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تقاہ جبل دھیجا جب ان کے واپس کا وقت ہوا تو ان کی بیوی انتظار بھی تھی قیمن گئے ہیں وہاں سے کچھ حدیعہ بھی لے کر آئیں گے واپس آئے تو خالیات ان کی بیوی نے کہا حدیعہ کے معاز وہ کہاں ہیں حدیعہ جو لوگ ان کی بیویوں کے لئے لے کر آتے ہیں حد معاز نے فرمایا میں تیرے لئے ضرور کچھ لے کر آتا مگر عمر نے ایک نگرہ مسلط کر دیا وہ میرے ساتھ آئے تھا میں نے ساتھ رہا اس لئے میں اس کی وجہ سے کچھ لے نہ سکا بیوی کو غصہ آیا کہ عمر نے میرے شوہد کو خائن سمجھائے کہ اس پر نگرہ مسلط کیا اور بیرے لئے کچھ حدیعہ نہ نہ سکے اس نے جا کر بات پہنگی ہے حد فمر تک حد معاز کو بلا کر فرمایا جو نے بیوی سے کیا کہہ لیا اس سے غصہ آ رہا ہے کہ میرے شوہد کو خائن سمجھ کر اس پر نگرہ لگا دیا حد معاز نے فرمایا ممینین میں تو اللہ کو مراد دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اس لئے میں تیرے لئے کچھ خرید نہ سکا جہاں بھی تھی خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ ساتھ ہیں جب میں اللہ کی کام کے لئے آیا ہوں تو دنیا پہ کوئی کام اس کام کے ساتھ نہیں کروں گا ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں ایک تیر چاہتا ہے تیر حالانکہ تیر اللہ کے راستے میں ہی کام آئے گا کہ تیر قدال میں کام آئے گا اگر نکلنے کے زمانے میں قدال کی نوبت آ بھی گئی جو اس دعوت کے کام کا آخری فرد ہے جو اس نفر کا آخری فرد ہے اگر اس کے لئے بھی جو رت پیش آ گئی تو تیر وہ جہاد کی رائم کا ایک آدہ ہے جہاد کی رائم کا ایک آدہ ہے ایک چیز ہے صحابی نے عرض کیا کہ اگر کوئی شک اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک تیر مل جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس راستے میں اس کے لئے دنیا اور آخرت میں اس دیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے وہ غور کرو بھی کیا کہہ رہا ہے تو بچوں کے لئے سامان خرید لوگے خدا کی قسم دنیا میں بھی سامان آخر میں بھی سامان جو ہے سامان لے کے لئے نمٹ جائے اتنا آپ کو پابند کرنا پڑے گا ہم نکل رہے ہیں دنیا کی محبت کے جن سے نکالنے کے لئے وہ انہی سامانوں کے معاہول میں گھر میں تھے انہی سامانوں کے معاہول میں اللہ کے راستے میں ہیں حضیر صحاب فرما دیا کہ جو شخص اس راستے میں نکلے گا دنیا کی کسی بھی چیز کا ارادہ کر کے وہ چیز اس کو مل کر رہے گی مگر ہدایت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ رسول صرف اس کو ملیں گے جو ان کے علاوہ کے سے اور چیز کا ارادہ نہ کرے کسی طرح ہے نا حدیث میں من قانے حجرتو حلیت دنیا مصیب ہوا اور انگراتیں انکہ ہوا فحجرتو حلیت حلیت جس چیز کا ارادہ کر لیا وہ ملے گی ہدایت نہ ملے گی ہماری جماعتوں میں اللہ مجھے معاف کر لائے یہ معمول عام ہوتا جا رہا سامان خریدنے کا تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں تبلیغ سے یہ فائدہ ہوا کتنی کتنی کتنے نقصان کی بات ہے اجتماع میں آ کر دکانوں سے پیسہ کما کے لے جانے یہ وہ قسم ہے جس نے خیر کے کام سے شر کمایا آلہ کے ذریعے ادنا کمایا آلہ کے ذریعے ادنا کمایا ہم تو جماعت میں آنے والوں کی ضرورت کا سامان رکھ رہے ہیں یہ بھی کمانے کا حنوان اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ تم اپنے جماعت کی استعمال کا انتظام گھر سے کر کے چلتے تاکہ تمہیں ایک مسواد بھی خرید نہ پڑتی جماعت میں نہیں کرتا کیونکہ میں صرحہ دل کہہ رہا ہوں اگر تم جماعت کے کام کا سامان بھی خرید ہوگے تب بھی بے اصولی ہوگی اور دنیا کی محبت دل میں پیدا ہوگی کیونکہ میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ اگر آلائے قتال بھی چاہے گا پرود کے دمانے میں تو صرف وہ ہی دے گا سنیں آخرت کے اور کچھ دے گا آپ حدیث کریں ہاں رہے تم مثلا میں مندخب حدیث پڑھتے نہیں کیونکہ تو مشرع کریں حضرت میں کسی جان مار کر کام کے لیے اے سے آداب اور فضائد جساں ضبورت سے جمع کیے مندخب میں جب جمع کی مندخب صاف لکھا ہوا ہے حدیث اگر تیر کا بیرادہ کر لیا اللہ کا حدیث میں نکلنے میں تو دنیا آخرت میں اس کے لیے یہ تیر کے پیوان اور کچھ نہیں حالے کے تیر کی ضرورت ہے خروج میں تیر کی ضرورت ہے خروج میں اور یہ فرمایا اتنا صحابہ کی نیتوں کو خادش دیا اور اتنا انہیں نکلنے کے زمانے میں سامان سے اتنا روپا تو انشاءاللہ سارے مزمینیں عظم کر لیا نا آت سے ایک نائف میں ایک چیز نہ خرید تمہارا اتنا اجتماعات میں یہ میلے لگ رہے نا اگر تم نے تیر کر لیا کچھ دیا خریدیں گے سب ختم ہو جانے گے اور یہ سوارے دکان والے کام میں لگ جانے گے سوارے دکان والے کام میں لگ جانے گے ان کی ساری دکانیں تو کام کرنے والے کی بے حصولی سے چل رہی ہیں ساری دکانیں سواری دکانیں کام کرنے والے کی تو سے دینی جاروée تم سامان خریدیں جاؤگے انہیں کام میں لگاؤگے وہ کام میں لگ جانے گے بے جاتا، کچھ خریدی نہیں رہا تو کیا کریں کہ سوارے دکانیں چھوڑے کر کام میں آجانے گے تم بازار میں جاؤگے وہ کام کو چھوڑ کر بازار جانے گے اس لیے میرے دوستو عادیدو میں نے تمہیں واقعہ بھی سنا دیا حدیث بھی سنا دیا اس طرح ہمیں اس نیت سے بھی سامان نہ خریدنا اس نیت سے بھی سامان نہ خریدنا کہ عزماء کو حدیع دینا ہے اس نیت سے بھی سامان نہ خرید اس نیت سے بھی سامان نہ خرید واقعات بہت ہیں مگر وقت نہیں بیان کر لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے جنوں کو قروض کے زمانے میں جیزوں سے کیسا تھی رہا تھا نکلے اس لیے ہیں جنوں کے محبت دل سے نکلے جب نکل کے زمانے کی چیزیں لیں گے تو پہلے سے زیادہ محبت بڑھے گی کیونکہ یہ راستہ بہت محصر ہے یہ راستہ بہت محصر ہے اس طرح میں نے عرض کیا کہ صرف اللہ آتی لیے کریں اور کوئی غرض نہ ہو اگر ایک تیر کا بھی راضہ کر لیا تو تیر ملے گا ہدایت نہ ملے گی اس طرح ہمیں اپنے آگ کو بابن رکھنا ہے